السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ میں نماز کے طریقے پر لوگوں کو غور خوص کرتا رہتا ہوں اور نماز کے تعلق سے کچھ اہم باتیں اور نماز کا طریقہ کس طریقے سے لوگ نماز پڑھتے ہیں میں دیکھتا ہوں بہت سارے لوگ ایسے ہیں یا مطلب جس طریقے سے پاتے ہیں نماز پڑھ لیتے ہیں تو میں دیکھتا ہوں تو میں نے سوچا کہ آج یعنی نماز کے تعلق سے ایک ایسا ویڈیو اپ لوڈ کیا جائے تاکہ پریکٹیکل طور پر جس طرح نماز لوگ پڑھتے ہیں میں اسی طریقے سے صحیح نماز کس طریقے سے پڑھنا چاہیے تو میں موچس انشاءاللہ تعالی آتھوں میں صحیح نماز پریکٹیکل طور پر میں پڑھ کے دکھاؤں گے کس طریقے سے نماز پڑھی جاتی ہے تو ناظرین میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات ہمارے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لائک کریں سبسکرائب کریں اور سباب کی نیس سے دوستوں کے پاس شیئر کرتے رہیں ہم اپنا وقت نکالتے ہیں نماز کیلئے وقت نکالتے ہیں اگر ہم صحیح نماز نہ پڑھیں تو یہ ہمارا وقت نکالنا یہ فائدہ نہیں ہوگا ہم مطلب آتے ہیں یعنی سجدہ کرنے کا طریقہ معلوم نہیں رکو کرنے کا طریقہ معلوم نہیں تشہود میں بیٹھنے کا طریقہ معلوم نہیں نیت کرنے کا طریقہ معلوم نہیں ہم جیسے پائیں جیسے پاتے ہیں ویسے نماز پڑھ لیتے ہیں تو دوستوں آئیے میں پریکٹیکل طور پر میں کوشش کر رہا ہوں کہ دو رکعات نماز یعنی مال لیجئے حجر کی دو رکعات سنت کی نماز اس طرح پڑھی جائے تو کم از کم یہ دو رکعات نماز پڑھنے کے یعنی جب میں پڑھ کے دکھاؤں گا آپ انشاءاللہ عزیز یعنی سارے نماز کا طریقہ یعنی اسی رکعاتوں میں آپ بخوبی آپ صحیح طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ عزیز آئیے تب میں نماز کا مکمل طریقہ نماز کس طرح پڑھی جائیں میں دکھاتا ہوں نماز اہم عبادت ہے اور کوشش کریں کہ جو اہم عبادت ہے جو نماز جس طریقے سے پڑھنی چاہیے اس طریقے سے اگر ہم پڑھیں گے تو ہم کوئی سواب ملتا ہوں نظر آئے گا تو اسی طریقے سے ہم جو آتے ہیں مزید میں صحیح نماز بھی پڑھتے ہیں سر ٹائپ پس کرنے کیلئے آتے ہیں تو لوگوں اللہ کی بارگاہ میں سر کیسی جھگایا جائے کس طریقے سے رکع کیا جائے خوشو اور خوشو کے ساتھ عزیزی انکیساری کے ساتھ جب ہم کسی انسان کے پاس دنیا بھی کوئی امیر آدمی کے پاس جاتے ہیں کچھ لانے کے لیے کچھ مانگنے کے لیے تو ہم جلدی جلدی تو نہیں مانگتے ہیں ہم یعنی عدب احترام کرتے ہیں اس کے دروازی پر دستک دیتے ہیں اس سے آواز لگاتے ہیں اگر واشمن ہوگا تو اسے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے مالک سے ملنا چاہتے ہیں تو جو مالکوں کا مالک ہے جو رب العالمین ہے جو سارے کائنات کا بالانہار ہے یعنی اس کی بارگاہ میں جب ہم سر جھکاتے ہیں کس طریقے سے ہمیں سر جھکانا چاہیے تو آئیے ناظرین میں آپ کو میں بتاتا ہوں دو ریکارٹ نماز پڑھ کے پریکٹیکل طور پر میں بتاتا ہوں تو آئیے دوستو کس طریقے سے نیت کریں یعنی اگر جو میں نے ایک ویڈیو میں نیت بھی اپلوڈ کیا ہے تو آئیے سبیتہجری کی دورہ کا یعنی نیت کریں یعنی نیت جو ہے دل کے ارادے کا نام ہے زبان سے کہہ لینا افضل ہے کیونکہ یعنی بہت سارے لوگوں نیت کی صحیح طریقے سے معلوم نہیں ہوتا ہے وہ نیت کرتے ہیں تو آئیے میں نیت جو ہے بتاتا ہوں فجر مان لی کے مان کے چلے یہ فجر ہے فجر کی دورہ کا سنت آپ کو پڑھ دیتے ہیں اس طرح نویت ور اصدیہ لیلہ رکعتہ سلات الحج سنت رسول اللہ تعالیٰ مطبع بہت جہن علاجین قابط الشرکت اللہ رب کیسے نیت کریں یعنی مکمل نہ انگلی یعنی نہ بلکل بھیلا ہونا چاہیے نہ بلکل چپ یعنی چپڑنا رہنا چاہیے بلکل اپنے حالات پر چھوڑ دیں انگلی کی کان کی لو کان کی لو بلکل سیدھا جڑھا ہو اور وہاں یہ جو ہے مکمل یہ جو دونوں پاؤں دونوں پاؤں داروں میں چارنگل کو فیصلہ رہے گا دونوں پاؤں داروں میں چارنگل کو فیصلہ اور نیت کرتے یعنی آپ کا جو چہگہ کبلہ کے روی رہے گا اور جو نیگہ ہے آپ کی دونوں آپ με سے براؤں سے دیکھیں گے جہاں سجدہ کر رہے ہیں دستوں انگلی دستوں انگلی کبلہ کے طرف هو یعنی کان کی اس لولا ہے کان کی لو میں چھونا ہے ہلکا سا یعنی اس طریقے سے بہت سارے لو کر دیتے ہیں کوئی اسی طریقے سے کر دیتے ہیں پیچھے طرح ایسا نہیں یہ غلط ہے یہ غلط طریق ہے یہ ہے صحیح طریقہ یعنی گبلہ کے طرح جب سوپنی کی لو اللہ کہتے ہوئے ناپ کی نیچے باندھ رہے ہیں اور آپ یہ کلائی یہ جو ہے یہ جو ہے یہ آپ کا اسم ہے یہ اس طریقے سے یہ چٹان جو ہے جو ہاتھ کا دلیئے یہ حصہ ہے اس کے اوپر اس کو ایسا لکست رکھنے اس کو اس طریقے سے رکھنے اس طریقے سے اس کو اس طریقے سے رکھنے اور یہ چھنگلیاں ہے اپ کی نگاہیں کہا رہنے چاہئے آپ کی نگاہیں رہے گی کمال جہاں سجدہ کرے گے وہاں نیت رہے گے یعنی نگاہیں وہاں رہے گی جہاں سجدہ کریں گے ٹھیک ہے اور سنا پڑھیں گے سنا پڑھنے کے بعد تو یعنی ہاؤس مللہ اندینہ شیطوری بسم اللہ ریمانے پڑھیں گے پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کہ کوئی سورت آپ ملائیں گے یا ایک بڑی آیت یا تین چھوڑنی آیت ٹھیک ہے یعنی سورت پڑھیں سورت پڑھنے کے بعد پھر آپ کو رکو کرنا ہے کس طرح کیسے رکو کریں گے اللہ اکبر کہتے ہیں رکو ملائیں گے یعنی مکمل پیٹ پیٹ اور سر مکمل سیدھا رہنا چاہیے نہ کوٹھا رہنا چاہیے نہ پیسا رہنا چاہیے بلکل سیدھا رہنا چاہیے یعنی ایک گلاس پانی اگر آپ کے پیٹ کے اوپر رکھتے ہیں وہ گلاس رہ جائے اس طریقے سے آپ اور کیسے کہاں نگاہ کریں گے نگاہ کہاں دیکھیں گے یہاں دیکھیں گے یعنی دونوں ملی کے طرف آپ کی نگاہ رہے گی یعنی یہاں آگنی گاہ کر دیتے ہیں تو دونوں یہ ملی میں نسل آ جائے گی تو یعنی اس طریقے سے آنچوں کو پکڑیں گے اس طریقے سے پکڑیں گے انہیں مضبوط سے پکڑیں گے یعنی جو بہت سارے لوگ ایسے کرتے ہیں ایسے کرتے ہیں روحوں یعنی یہ ہاتھ کو چکا دیتے ہیں یہ ہاتھ کو اس طریقے سے نکال دیتے ہیں تو حضرات یہ غلط ہے یعنی اس طریقے سے ملاجئے بہت سارے لوگ ایسا نکال دیتے ہیں ہاتھ میں تو حضرات کو یہ غلط ہے یعنی اس طریقے سے مکمل آپ کیوں ہاتھ سیدھے سیدھے رہنے چاہئے آپ کو کیا پڑھنا ہے رکو میں سبحانہ ربی العظیم سبحانہ ربی العظیم سبحانہ ربی العظیم پھر رکو سے آپ اٹھیں گے سمع اللہ علیمن حمیدہ ربنا لکل حمد اگر آپ امام کی پیچھے پڑھتے ہیں آپ کو سمع اللہ علیمن حمدہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے آپ صرف ربنا لکل حمد کہیں گے اگر آپ تنہا پڑھ رہے ہیں نماز تو آپ سمع اللہ علیمن حمدہ کے بات ربنا لکل حمد کہیں گے تو آپ کی یہ ہاتھ یعنی مکمل یعنی اپنی حالت پر رہے پھر اس کے بعد آپ سجدہ کو جائیں گے سجدہ سب سے پہلے یعنی گھٹن لگائیں گے کس طریقے سے سب سے پہلے گھٹن لگائیں گے یہ گھٹن لگائیں گے اس کے بعد اس طریقے سے یعنی مکمل یہ چکانہ نہیں یعنی اپنی حالت پر رہتینا ہے یعنی دسوگلی کیپلا کی طرف یعنی اس طریقے سے کرنا ہے کیپلا کی طرف اور یہ جو ہے پہلے آپ پہلے آپ ناک لگائیں گے پھر اس کے بعد پیشانی پھر جب پڑھتے وقت پیشانی اٹھائیں گے پھر ناک لگائیں گے یعنی چہرہ یعنی ناک جو چہرہ یعنی یہ جو بڑھا بھی لگائیں اس کے طریقے میں مکمل چاہیے ٹھیک ہے اس طریقے سے سردہ کریں آہ کیا پڑھنا ہے آپ کو سبحانہ ربیر و علا سبحانہ ربیر و علا سبحانہ ربیر و علا حضرہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو آپ سجدے کے حالت میں ہے آپ کی نگاہ کہاں منا جائیے سجدے کے حالت میں آپ کی نگاہ آپ ناکی دیکھیں گے ناک 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 دیکھیں گے آپ کی نگا ناک ہی بڑھا چاہیے پتنس بھی بڑھے گی بہت سارے ایسا یعنی اپنا دو ہاتھ زمین پہ لگا دیتے ہیں ہے نا دو ہاتھ زمین پہ لگا دیتے ہیں تو زمین تو یہ گلہ طریقہ ہے بہت سارے لوگ یہاں اس طریقے سے کر دیتے ہیں آئیے سارے اس طریقے سے یعنی اس طریقے سے تشہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ یہ طریقہ غلط ہے تشمک میں اس طریقے سے باتے ہیں پائیں پاؤں میں بائٹھیں اور ڈائیں پاؤں میں کھڑا کر رہیں ساری انگلیاں ساری انگلیاں پانچ پانچ اولی بلکل کی طرح ہونا چاہتے ہیں اب بہت سارے لوگ بہت سارے لوگ ایسے بڑھتے ہیں حضرت یہ غلط ہے بہت سارے لوگ اس طریقے سے بڑھتے ہیں وہ بھی غلط ہے بہت نے کہا ایلکہ یہ ہے یا اس طریقے سے آپ بہت چھے ٹھیک ہے یعنی بہی یہ ہے بہی یہ سارتا ہوں پھر اس رات کے دوسری سارتا کریں اللہم بہت سارے لوگ سبحانہ ربی رہلا سبحانہ ربی رہلا سبحانہ ربی رہلا اللہم بہت سارے لوگ پھر بسم اللہ پڑھنے کے بعد پھر سورہ بھاتیاں ہوئے گے سورہ بھاتیاں پڑھنے کے بعد کوئی سورت کوئی لائے گے پھر اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے یعنی نگا آپ کی جہاں آپ سجدہ کرنا ہے آپ کی نگا مکمل بھا رہنا چاہیے پھر اس کے بعد اللہم بہت سارے لوگ کریں اللہم بہت سارے لوگ کریں اللہم بکبر سبحانہ ربی رہلا سبحانہ ربی رہلا سبحانہ ربی رہلا اللہم بکبر اللہم بکبر اللہم بکبر سبحانہ ربی رہلا سبحانہ ربی رہلا اللہم بکبر ماں آپ اپما بھتنا پکڑ لیتے ہیں تو ایوہ غلط ہے یعنی اس طریقے سے نگا ہے اور بہت سارے لوگ جو ہے یعنی ایسے کر دیتے ہیں لہذاud یہ غلط ہے یعنی پیٹ کی جو ریڈ ہے بھی بہت سارے لوگ اسے نماز کے حالاتیں یعنی ت Hidden God بہت سارے لوگ جھوک جاتے ہیں تو ایوہ دنیا ہے یعنی مکمل آپ کی ڈا ہے آپ کا جو روخ ہے وہ کیبلہ کے طرح ہو اور نگاہ یعنی جو دونوں آنکھ کی جو نگاہ ہے وہ گود میں ہو کس طریقے سے یہ گود میں ہو یعنی مکمل کس طریقے سے یعنی دس اگلی مکمل قبلہ کے یعنی قبلہ کی طرح ہو ٹھیک ہے آپ تشغیر پہ کیا پڑھے گا آپ کی نگاہ گود میں ہو آپ کیا پڑھے گا اب تشغیر میں بہت سارے لوگ یہی خلط ہی کر دیتے ہیں بہت سارے لوگ ایسا کر دیتے ہیں بہت سارے لوگ یعنی اس طریقے سے کر دیتے ہیں ایسا کر دیتے ہیں نہیں وہ گلت طریقہ ہے یہ طریقہ ہے جب کہیں گے یعنی یہ جو یہ جو دو انگلی یہاں لگائیں گے اور یہ یعنی اس طریقے سے یہ بڑا انگلی اور یہ بیچ والی انگلی اس طریقے سے لگائیں گے دیکھیں یہ دو انگلی یہ یہاں لگے گی دو انگلی تھوڑا گریبہ دو انگلی تھوڑا دو انگلی یہاں لگے گی یعنی اس طریقے سے بنانا ہے دیکھیں کہ اس طریقے سے میں کہہ رہا ہوں یعنی لا میں اٹھانا ہے اور الا اللہ میں گرا دینا ہے پھر اس کے بعد درود ابراہیم پڑے گئے اور اس کے بعد درود ابراہیم پڑے گئے اور اس کے بعد درود ابراہیم پڑے گئے سلام کرتے ہوگا تو اپنے جو کعادہ ہے یعنی اس کے طرح نگاہ کریں اور پہ سلام کرتے ہیں یعنی اس طریقے سے حلقہ سلام کرتے ہیں اسلام علیہ اللہ نہیں یہ غلط طریقہ ہے مکمل آپ اپنے چیزیں اسلام علیہ اللہ اور بہت سارے لوگ یہ غلط ہی نہیں کرتے ہیں ایسا ملہ چھکا کے کرتے ہیں السلام علیہ اللہ تو حضرت یہ غلط طریقہ ہے یہ طریقہ نہیں ہے صحیح طریقہ یہ ہے آپ نے اس طریقے سے سلام کرنا ہے سلام کرنا ہے السلام علیہ اللہ آپ کے دو کامے پہ آپ کی نظر ہو اور اگر آپ جماعت کے ساتھ رہے ہیں اگر آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں یعنی کہ آپ کے جو ڈاہینِ بازوں میں جو مرتدی نماز پڑھتے ہیں جو حضرات نماز پڑھتے ہیں جو بنتے نماز پڑھتے ہیں ان کا مقامل یہ روزہ یعنی یہ جو بائے طرف کا یہ حصہ آپ کی نظر میں بلچائی ہے یعنی اس کی طریقہ یعنی اس کی طرف آپ دیکھیں السلام علیہ اللہ السلام علیہ اللہ پھر اس کے بعد وہ روائے طرف دیکھیں گے اس کا پھر قائرہ اپنے نظر دیکھیں یعنی مقامل دور تک نہیں دیکھتا ہے آپ کی صرف دیکھتا ہے تو آپ کی نماز مقامل ہو گئی انشاءاللہ والعزیز میں امید کرتا ہوں کہ آپ منامے حضرات اس طریقے سے آپ کو نماز پڑھنی ہے اور یہ صحیح نماز کا طریقہ ہے تو حضرات کیسا لگا یہ ہمارا یہ طریقہ آپ کومنٹ باکس میں جاگا کومنٹ کرنے سے لوگ بتائیں اور اپنے دوستوں کو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگ صحیح نماز پڑھنے کی کوشش کریں جو حضرات یعنی جو حضرات جو اب تک جو غلط نماز پڑھ رہے تھے جو طریقے غلط طریقے سے موسیقی